کیا ایکس آر پی پمپ نہیں ہوگا؟ کیا یہ دس ٹورڈ سے اوپر نہیں جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا مختصر ترین جواب ہے کہ ضرور ہوگا اور ایسا ہوگا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے اب تک ایکس آر پی بٹکوائن اور تمام آرڈ کوئنز کے مقابلے میں کوئی اچھا پرفارم نہیں کر سکا لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ٹرنڈ زیادہ دیر جاری نہیں رہے گا اور ایکس آر پی کا نمبر بھی آنے والا ہے ویسے میں ٹیکنیکل تجزیہ نہیں دیتا لیکن یہاں دے رہا ہوں اور آپ کو یہ کیسا لگا؟ کومنٹ میں ضرور بتائیں مجھے اچھا لگے گا تو میں ہوں علی رہان آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو بابا لیٹس ڈائیو ڈی ایکس آر پی اب تک اس بلڈرن میں سب سے ناکام کوئنڈ رہا ہے جس پر بہت سے لوگ اب تنقید کر رہے ہیں حالانکہ اس پر کیس ختم ہو گیا سب کلیر ہو گیا پیرنٹ کمپنی ریپل یورپ میں بھی لائسنس لینے میں کامیاب ہو گئی لیکن پھر بھی پمپ نہیں آیا آپ کسی بھی آلٹ کوئن کو اٹھا کر دیکھ لیں لیکن ایکس آر پی ان کے مقابلے میں مسلسل ناکام نظر آ رہی ہے حالانکہ سوشل میڈیا پر سب سے بڑی کمیونٹی ایکس آر پی کی ہے سب سے زیادہ بائنگ بھی اسی کی ہوتی ہے لیکن پھر بھی پرائس پر اثر نہیں پڑتا اب ٹک ٹاک فیس بوک ایکس جہاں بھی چلے جائیں کوئی بھی ایکس آر پی کمیونٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں لاکھوں لوگ ہیں جو اتنے سال سے مسلسل ناکامی دیکھنے کے بعد بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں اور اب تک ہر ماننے کو تیار نہیں تو ان کو سبر کا پھل ملے گا تو میرا خیال ہے کہ ہاں یہ ہونے والا ہے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں ایکس آر پی نے جنوری دوہزار اٹھارہ میں اپنا آل ٹائم ہائی کیا تھا جو تقریباً تین ڈالر سے تھوڑا اوپر تھا اور اب چھے سال ہو چکی ہیں لیکن یہ پرائس دوبارہ ٹیچ نہیں ہوئی اس وجہ سے لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید اب ایکس آر پی ناکام ہو چکا ہے لیکن میرے جیسے لوگوں کا اب بھی خیال ہے کہ دوہزار چوبیس ایکس آر پی کے لیے ایک اچھا سال ثابت ہوگا اب ایک بات سمجھے کہ ایکس آر پی بہت پرانی کرپٹوکرنسی ہے پہلے یہ ریپل کے نام سے چلتی تھی بعد میں ایکس آر پی کے نام سے ری برینڈنگ ہوئی اس کی اس وجہ سے جب بھی اس کی بات ہوتی ہے تو لوگ اس کا کمپیریزن بیٹکوائن اور ایتھیریم سے ہی کرتے ہیں اور جب یہ ایتھیریم اور بیٹکوائن کے مقابلے میں اچھا پرفارم نہیں کرتی تو اس پر تنقید بھی اچھی خاصی ہوتی ہے اب یہاں پر تھوڑی ٹیکنیکل بات کریں تو ایکس آر پی جون دوہزار چوبیس تک ایک بہت بڑی ٹرائنگل سے بریک اوٹ کر رہا ہے یہ بریک اوٹ ایکس آر پی کی تاریخ کا سب سے بڑا بریک اوٹ ہوگا اگر آپ منتھلی لیول پر دیکھیں تو یہ بریک اوٹ دوہزار اٹھارہ کے بعد اب ہوگا جس کے بعد ایکس آر پی ایک سال کے لیے بلڈرن میں آ سکتا ہے جس میں پہلے پرائس ایک ڈالر سے اوپر جائے گی جہاں کنسولیڈرٹ ہونے کے بعد دوبارہ سے پھر بڑھنا شروع ہوگی اس کے نتیجے میں ہم اگلے چند مہینے میں ایکس آر پی کو اپنے آل ٹائم ہائی یعنی تین اشاریہ پانچ پانچ ڈالر سے اوپر جاتا دیکھ سکتے ہیں اب سننے میں یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ ایکس آر پی جو چھے سال سے اس پرائس لیول تک نہیں گئی تو اب کیسے جائے گی تو چارز کہتے ہیں کہ کوئی بڑی اچھی خبر آنے والی ہے جو ایکس آر پی کے بلڈرن کو شروع کر دے گی یعنی اسے کیک سٹارٹ دے گی اگر آپ نہیں جانتے تو ایکس آر پی کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کا کیس تھا جس کا فیصلہ ان کے حق میں آ گیا ہے لیکن مسلسل اس کے خلاف فیک نیوز پھلائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بہت کم نئے لوگ ایکس آر پی میں جاتے ہیں اس وجہ سے اسے مختلف کمپنیوں سے معاہدوں میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بد سے بدنام برا لیکن اب یہ بدنام ایکس آر پی اپنے تمام ناقدین کو تھنڈا کرنے کی تیاری کر رہی ہے یہ تھنڈا کیسے کرے گی؟ وہی بھی آنتے ہیں کیونکہ اب بڑے بڑے انویسٹرز اس میں دلچسپی لے رہے ہیں وہ ایکس آر پی پر کافی زیادہ کام کر رہے ہیں اگر مزید ٹیکنیکل بات کی جائے تو ایکس آر پی کے ٹریڈرز کو اس وقت صرف دوہزار ستنہ سے جاری ٹرینڈ لائن کا ڈر ہے جو اب کلوز ہو رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا بریک آؤٹ اگلے چند ہفتوں میں ہو جائے گا ایک بار یہ ٹرینڈ ٹوٹ گیا تو پھر ٹریڈرز اور انویسٹرز دھڑا دھڑ اس میں آئیں گے کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ اب کوئی بڑی ریزسٹنس ان کی راہ میں موجود نہیں کوئی بڑی ہرڈل ان کے آگے نہیں اب بیسے یہ ٹیکنیکل باتیں اپنی زبان میں سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک اپنی بات صحیح طور پر اور آسان انداز میں پہنچا سکو اگر آپ کو پھر بھی مشکل ہو تو بتا دیجئے گا میں پھر دوبارہ ایسی کوشش نہیں کروں گا آپ کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا پھر اسی جانب بڑھتے ہیں XRB کی ٹرینڈ لائن اور FIB لیول اب آپس میں جڑ چکے ہیں ریزسٹنس لیول پر موجود ہے جہاں سے بریک آؤٹ ہمیں ایک ڈالر سے اوپر لے کر جائے گا اب یہاں اگر آپ دوہزار چونہ سے دوہزار سترہ کے درمیان ہونے والی XRB کی موومنٹ کو دیکھیں اور فرض کریں کہ یہ اسی طرح ہی چلے گی یعنی یہ ویسے ہی چلے گی تو ہم اگلے چند مہینوں میں 3.55 ڈالر تک پہنچ جائیں گے اسے فریکٹر موومنٹ کہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے 3.55 ڈالر تک جائیں گے اور اس کے بعد اگلے سال XRB اپنے بلڈر میں آگی جہاں پر یہ پھر سب کی بھولتی بند کر دے گی میں نے XRB کی 10 ڈالر سے اوپر جانے کی بات کی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو میں یہ بات میں نے کہا تو ایک شخص نے لکھا تھا کہ یار تمہیں کچھ پتہ نہیں تم لوگوں کو غلط طرف لے جا رہے ہو تو بھائی آپ کا کومنٹ میرے پاس موجود ہے جب یہ دوبارہ 3.55 ڈالر تک جائے گا تو اس دن آپ کے کومنٹ کی تصویر لگا کر میں شورٹ بناوں گا اس کا مقصد آپ کی تذہیق بلکل نہیں ہوگا بلکہ جو آپ نے بتمیزی اور جو زبان استعمال کی تھی وہ میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ کیسے آپ جیسے لوگ دوسرے کے بارے میں نفرت فیلاتے ہیں کیسے وہ لوگوں کو ٹیکنولوجی سے دور رکھتے ہیں وہ کیسے اس پورے نظام کو جاہل رکھنے میں مدد فرام کرتے ہیں حالانکہ وہ خود اسی جہادت کا شکار ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں کچھ تذہیق یا تنقید مقصد نہیں ہوگا بس آپ کا کومنٹ جو ہے وہ لوگوں سے شیئر کرنا ہوگا اب اسی وجہ سے میں یہاں اپنی پرڈکشن بھی بدل رہا ہوں میں آپ سمجھتا ہوں کہ یہ پندرہ ڈالر تک جائے گا جی ہاں اب بلکل ٹھیک سن رہے ہیں پندرہ ڈالر اب آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کس مارکٹ کیپ کی بات کر رہے ہیں یہ کیا ہوگا اور یہ کیسے ہوگا آپ کیسے یہ بات کر رہے ہیں تو بھائی میں نے کر دی ہو سکتا کہ میں غلط ہو جاؤں اگر میں غلط ہو گیا تو میں شارٹ نہیں بناوں گا اگر صحیح ہو گیا تو میں شارٹ بنا دوں گا ورنہ آپ کومنٹ میں گالیاں دیتے رہیں بدزوانی کرتے رہیں وہ آپ کی مرضی ہے میں اپنے راستے پر چلتا رہوں گا پہلے کرپٹو اس کے بعد بلڈرن اس کے بعد کمورٹیز مارکٹ اور وہاں چلا جاؤں گا اور پھر واپس کرپٹو میں آ جاؤں گا تو میرا سفر تو جاری رہے گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو بہتر پتا ہوگا کیونکہ میں آپ کا فائننشل ڈوائزر بلکل نہیں ہوں تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو یار جی مہربانی بھی کر دیں اور یار پلیز یاد سے کھینٹی بیڈیا دیا کریں اس سے چینل کو فائدہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی جیسے ویڈیو اپلوٹ ہوتی ہے آپ کو نوٹفکیشن آ جاتا ہے اپنے کرپٹو میں موجود دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی اس کانٹنٹ کا فائدہ اٹھا لیں میں یہاں تک آپ لوگوں کی مدد سے پہنچا ہوں اور آگے بھی آپ کی مدد سے جانا چاہتا ہوں تو مہربانی فرما کر میری یہ مدد بھی جاری رکھیں اس کے علاوہ ایکسپر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ایکسپر میرا اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہے وہاں کسی بھی جالساز سے بچیں کیونکہ جالساز لوگ ایکسپر بھی آپ سے رابطہ میری شکل میری تصویر لگا کر کر رہے ہوتے ہیں اور جالساز لوگ میری ویڈیوز کے نیچے بھی آپ کو کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مہربانی فرما کر ایک بار دیکھ لیا کریں کہ اگر میری طرف سے آپ سے رابطہ ہو رہا ہے تو وہ میں بندہ ہوں یا کوئی اور بندہ ہے میرے چینل کے نیچے بہت دکھات کومنٹ میں بھی آپ کو لوگ عجیب و غریب چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں تو میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ کسی بھی غلط لنک پر کلک نہ کریں کسی غلط بندے کے جھانسے میں نہ آئیں اور ایک بار پلیز دیکھ کر کسی سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں کسی غلط لنک پر کلک کریں گے کہیں اپنی پرسنل انفورمیشن دیں گے اپنی ورڈ کے مطلق معلومات شیئر کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے تو پلیز پھوک پھوک کر قدم اٹھائیں دیکھ بال کر آگے بڑھیں کسی کی دھوکے میں نہ آئیں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ